سلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا exam skills کے حوالے سے کہ ہم نے جو ہے paper کو کیسے item کرنا ہے 910 کے exams آنے والے ہیں اس کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت important ہے اب جس طرح exam کوئی بھی exam کے لیے ہمیں 9 سے 10 یہ 11 ماہ ملتے ہیں تو اس میں 9 سے 10 11 ماہ ملنے کے باوجود school جانے کے regular جانے کے باوجود academy regular آنے کے باوجود بچے اچھے marks نہیں لے پاتے اور ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچوں کو آتا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ پر لیا پورا ساری تابیں پر لیکن پھر بھی marks نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ paper انہیں attempt کرنا نہیں آتا آج کی ہم session میں پڑھیں گے paper کو ہم کیسے attempt کریں اس کا جو پہلے جو چیز جو ہے آپ کو paper کو آپ کو represent یا paper کو look بنانی آنا چاہیے paper کو draw کرنا آنا چاہیے کہ paper ہم کیسے draw کریں اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں تو آپ کو جو examiner جو ہے چیک کرنے والا جو ہے اس کو آپ کو inspire کرنا آنا چاہیے کہ آپ اس کو اتنا inspire کریں کہ وہ آپ کو اچھے number دے اور اس کی مثال جی ہے کہ جب examiner کے پاس آپ کا paper جاتا ہے تو آپ تو وہاں مجود نہیں ہوتے آپ کی تصویر آپ کی نہیں ہوتی آپ کی محنت بھی سامنے نہیں ہوتی صرف ثبوت کے طور پر آپ کا صرف paper جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے اب آپ نے paper کو اتنا اچھا بنائی اتنی اچھا represent کریں کہ وہ آپ کو اچھے marks دینے کے مجبور ہو جائے اور آپ کو اچھے marks دے جس سے آپ کی educational success جو ہے وہ ممکن ہو سکے اور آپ کی جو ہے ایک اچھی educational degree بنے اور آپ کو اچھا کہیں admission ہو جائے تو اس کے لیے آج میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ paper کو جو آپ نے کیسے attempt کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ paper میں marks کیسے achieve کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے چلو ہم اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے آگے کے paper کو ہم کیسے attempt کریں so with tune me بچوں میں نے یہ دو پیجز بنا رہا ہوں یہ دو پیجز ہیں اس سیم قوالٹی کے ہیں لائن بھی سیم ہے سب کچھ اس میں سیم ہے دو الگ الگ بچوں کے یہ paper ہے مطلب exam میں کوئی pages ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ exam کے paper ہے دو اب ایک میں ایک بچے کے آتے ہیں 10 over 10 ایک میں آتے ہیں بچے کے 3 over 10 number آتے ہیں اب ایک میں بچے کے full number آ رہے ہیں ایک میں کم number آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں difference ہوگا کہ examiner اس کو اتنا inspire ہوا ہے اس paper کو دیکھ کے کہ اس نے 10 out of 10 دے دی ہیں اور اس میں 3 over 10 دے دی ہیں اب کوئی نہ کوئی ایس چیز ہوگی کہ اسے 10 by 10 marks ملے مطلب ایک مساج دو روپے اگر paper 100 کے 100 by 100 marks ملے ہیں وہ کیا چیزیں آج ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا paper جو ہے clean ہونا چاہیے کہ paper آپ کا ساتھ سترا ہو کہ آپ کو پڑا جا سکے یہ نا paper میرا کہنا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ paper اتنا neat ہو کہ کچھ لکھا ہے نا اس میں ہو حالی paper یہ چیز نہیں paper آپ کا neat ہو clean ہو paper کہ اگر جب آپ دوبارہ ایسے paper پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کچھ بچے ایسی writing ہوتی ہے بچوں کی خود دوبارہ پڑھنے بیٹھیں تو ان کو اپنا لکھا سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو examiner کو کیسے سمجھ آئے گا first چیز paper جو ہے neat and clean ہو اور دوسری چیز جو ہے paper میں heading ہو heading heading آپ نے دینی ہے markle سے ٹھیک ہے paper میں heading inverted commas میں heading ہو paper میں کہ آپ کو پتا چلے definition کا کہ ہمیں question یہ ہے اس طرح آپ کو جو ہے ان چیزوں کا ملوم ہو ان چیزوں کے بارے میں اور آپ نے heading دینی ہے ضروری heading دینی ہے گیر ضروری نہیں کہ بے تکہ heading دے جا رہے ہیں نام لکھا اور پتا چلے کے last پہ تھوڑی heading بڑی-بڑی heading دی ہے اور answer میں صرف ایک دو line لکھیں ہیں تو آپ کو اس طرح marks نہیں ملیں گے اور دوسری چیز جو بچے بہت گلتی کرتے ہیں جو ہے paper میں line نہیں لگاتے تو آپ نے paper میں جو ہے line لگانی ہے markle سے ٹھیک ہے line آپ نے markle سے لگانی ہے اور آپ نے markle استعمال کرنا ہے blue markle کیونکہ یہ board میں جو ہے blue markle allowed ہے black markle allowed نہیں ہے اور آپ نے moti کر کے line لگا دینا ہے اور ایک چیز اور جو بچے pencil استعمال لیڈ pencil لیڈ pencil paper میں allowed نہیں ہے teacherوں کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے لیڈ pencil paper میں نہیں استعمال کرنی تو جس ہم نے تیار سے لڑنا ہے جسے تیار سے paper دینا ہے اس سے ہم practice کریں markle سے کوئی diagram بنانی ہے markle سے بنائے line لگانی ہے markle سے کریں اور blue markle کے ساتھ اور ایک چیز یہ بھی دیکھئی گئی ہے کہ بچے جو ہیں جن کے کم نمبر آتے ہیں وہ ایک یہ بھی چیز کرتے ہیں کہ ان کی جو ہوتی ہے بچے درمیان میں لکھتے ہیں یہاں پر درمیان میں یہ ساری حالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر یہ ساری جو ہے حالی جگہ تو اس میں marks نہیں ملتے تو teacher جو چیک کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بدوکہ سا paper ہے تو آپ نے اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے line جو ہیں آپ نے پوڑا پوڑا لکھنا ہے آپ نے یہاں شروع کرنا ہے last تک یہاں شروع کرنا ہے last تک دوسرے چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے heading دی نی ہے کوئی بھی آپ لکھیں اس کی proper heading دی 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 اور definition کو آپ لکھنا ہے اگلا نکتہ آپ پیپر ریالیون لکھنا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیپر ریالیون نہیں لکھتے جو پوچھا کچھ ہے جواب کچھ بتا دیا تو مثال کی طور پر اگر آپ کو ایسے میں بتا رہا ہوں سوال پوچھا گیا کہ شمال کے بارے میں بتائیں ایک بچہ لکھتا ہے جنوب بہت اچھا ہوتا جنوب میں یہ بچے 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 اچھے مارک لیتے ان کا بی پر دیکھا گیا اب دونوں میں جو ڈیفرنس دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں گیر ضروری لکھتے ہیں گیر ضروری ایکسٹر جو ہے یہ بچے جو ہیں ایکسٹر لکھتے ہیں مطلب فضول علی پوچھا کچھ نہیں گیا پوچھا کچھ ہے جو آ کوئی نہیں لیکن جو top بچے ہوتے ہیں وہ relevant لکھتے ہیں آپ لکھنا وہ یہ جو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ marks بھی آپ کو اس چیز کے ملنے ہیں اب ایک بچے ریالی وینڈ ہی لکھا جائے پیپر میں آپ نے پوری کی پوری سمیٹری بنانی ہے جو آپ سے examiner نے پوچھا ہو ہے آپ صرف اس کا جواب دیں کہ تسلی وقت جواب ہو extra لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگلی چیز آپ نے کرنی ہے last پہ آپ نے closing line جو ہے last میں ضرور لگانی ہے closing line کیوں لگانی کیوں ضرور ہی ہے اس کی یہ چیز ہے کہ آپ کو پتا چل جی کہ question جو آپ short question یہاں پہ ختم ہو گیا ہے بعض وقت جی ہوتا ہے examiner use کرنی ہے تو آپ اس کا فائدہ بتا دیا closing line کا فائدہ کیا ہے کہ آپ questions پورے کھنے جائیں گے بیٹا اگلا point یہ ہے کہ آپ نے گیر ضروری جگہ نہیں چھوڑ پیپر میں اب کچھ بچے ہوتے ہیں گیر ضروری جگہ پیپر میں چھوڑ دیتے ہیں مطلب دو لائے نے سارا پیپر چھوڑ دیا اسے examiner dislike کرتا اسے like نہیں کرتا کہ اس نے پیپر آدھا چھوڑ پیپر کا حصہ اس نے چھوڑ دیا تو آپ کوشش کرنی ہے کہ پیپر میں جگہ نہیں چھوڑ نہیں مطلب کہ 50% جو آپ کا پیپر جو ہے 50% سے آپ کا چھوڑ دیا اور بکایا آپ نے چھوڑ دیا نیچے آپ جگہ چھوڑ دیا اور نیچے پیپر 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 چیز سمجھ جاتی ہے اور نیچ پوائنٹ اس کا ہے کہ آپ کوئی سے چار سوال کریں اور آپ نے پانچ سوال کر دی ہیں یہ بچے یہ بچے یہی mistake کرتے ہیں کہ چار سوال کی ہیں تو پانچ سوال وہ سمجھ تے ہیں کہ ہمیں اس کا جو ہے جو صحیح question جو لگے examiner check کر دے گا وہ آپ کا موڑا نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہے صحیح question check کریں اس نے صرف پہلے چار پیپر چیک کرنے اور پانچ پیپر اس نیچے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو سب سے اچھا آتا ہے پہلا سوال وہ کریں دوسرا جو آپ کو سب سے کام آتا ہے وہ سوال کریں جو سب سے گندا سوال ہے وہ last پہ کریں تیسرے نمبر پہ تو آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا جو سب سے پہلے جو آپ نے question کرنا سمجھتے کہ پہلا سوال اس نے اچھا ہی کرنا تھا دوسرا سوال دیکھے اس کا mind بن جائے گا کہ بہت like بچا ہے اور تیسرے سوال آپ last پہ کریں تو اس طرح یہ mind یہ ہوگا پیپر اگر آپ symmetric لحاظ سے کریں گے تو آپ کے اچھے marks آئیں گے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ انسان کی نفسی آت ہے کہ جو پہلے چیز اس طرح کیا ہوگا آپ کے number اچھے آئیں گے کہ سب سے پہلے question آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو دوسرے number پہ اچھا آت ہے اس کے بعد آپ کو بہت اچھا آت ہے کیونکہ آپ دونوں کے marks برابر ہی ملیں گے اور تیسرا وہ خود بہ خود اچھے نمبر دے گا اس کو تو یہ طریقہ ہے اس طرح اس کو آپ questions کو solve کرنا ہے اگلا پارٹ جو ہے آپ examiner کے لئے آسانی قیدا کریں کہ آپ نے کوئی جگہ کوئی اور سوال لکھ دی ہے تو آپ لکھ دیں کہ فلان last paper پہ میں میں نے یہ سوال لکھا ہے اگر آپ نے اس آپ گلتی ہوگی آپ نے سوال وہ مطلب لائن گلت لکھ دی ہے تو آپ ایسے cross نہ ماریں یہ اچھا way نہیں ہے اگر آپ چیز گلت لکھ دی ہے سائیڈ پہ آپ cross ماریں اور اوپر لائن لگا دیں تو مطلب یہ چیز یہ چیز چیک نہیں ہوگی آپ کے مارکس لکھنے کے ہیں آپ نے صحیح لکھ ہے اگر آپ پڑی ہی نہیں جاری تو فائدہ کوئی نہیں اگر پڑی جاری اپنے cross لگا دیا تو وہ line count نہیں ہوگی تو آپ اگر examiner کے آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ کو بھی مارکس میں اچھے ہی ملیں گے گلتیاں اس کی ہوتی ہیں جس نے practice نہیں کی تو اس لئے ضروری یہ ہے کہ آپ test session لازمی join کریں اگر آپ پیپر دیں گے تس session میں تو آپ پیپر دے کے آئیں گے آپ کہیں یہ بہت آسان پیپر تھا میں تو فضول مشکل سمجھ رہا تھا اسے یہ ساری اس نے مش میں آجائیں اگلی جو important بات کہ آپ پیپر کو revise کریں پیپر سارا کرنے کے بعد جو ہے آپ گلتیاں دیکھیں کہ میں کہاں سے گلتیاں کر رہا ہوں یہ عادت آپ پیپروں کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کے لیے بنائیں عادت کہ جب بھی آپ پیپر دے رہے ہیں تو اپنے زبانہ کم احتساب کرتا ہے تو آپ اپنی گلتیاں آپ صحیح کر لیں گے تو آپ پیپر میں کم گلتیاں ہوں گی تو examiner بھی آپ کو اچھے marks دینے پر مجبور ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے آپ revise کرنے کی پیپر کرنے کے بعد یہ اپنی آج سے ہی بنائیں پیپر کو آپ کرنے کے بعد revise لازمی کریں اگلا بہت important point exam میں اچھے number لینے کا گھر جو ہے جو آپ دیکھا گیا ہے بچے intermediate میں class 9 10 8 میں لیٹ پینس سے کام کرتے ہیں بول پوائنٹ سے تو میں کہتا ہوں بچو آپ کسی جو پیپر میں لکھنا ہے اچھی ریٹنگ ہوگی آپ اچھے سے operate کر سکیں گے جو important بات جو ہے آپ رف کام بھی class work home work سب کام جو ہے آپ پینس سے کریں کہ آپ ریٹنگ بھی اچھی ہو اور آپ اپنا احتیار تیز بھی کریں اور آپ پیپر میں اس کے پین کو operate کرنا بھی آپ آج last point جو میرے lecture کا جو ہے کہ آپ نے جو آپ کی جنگ کے لئے آپ کا احتیار ہے آپ کی جو جو ink pen جو ہے آپ کی geometry جو transfer geometry لے پیپر میں پانی مطلب ساتھ چیزیں ساتھ لے کے جائیں کہ آپ فل تیار ہو جائیں ایکس ٹرا جو ہے اپنا ink مطلب اکیلے میں بیٹھ کر پیٹس کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں scale لگاؤں گا یہاں پہ question mark لکھوں گا ان بچوں کے دیکھا کہ ان بچوں کے marks زیادہ آتی ہیں اسے کہتے ہیں rehearsal method imagination کرنا کہ پیپر میں میں ایسے کروں گا question ایسے لکھوں گا دوسر طرف جو بناتے ہیں جو boxer ہوتے ہیں کہ میں ایسے punch مال گا مطلب rehearsal method آپ لازمی apply کریں اپنی زمین میں بار بار چیزوں کو rehearsal کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ میں ایسے کروں گا اس طرح جو آپ کی success ممکن ہو سکے گی اور آپ کے اچھے سے اچھے نمبر دوستو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ پیپر کو exam skill سکھی پیپر attempt skill سکھی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پیپر کو نیت کلین کرنے پیپر میں لائنی لگانی ہے اور جو آپ نے questions جو دیفنیل لکھنی اس کو heading دے لکھنے inverted commas میں جو question end کرنا لائن لگانی ہے تو آپ نے جو پیپر کو جگہ خالی نہیں چھوڑنی اور examiner کے لئے آپ نے آسان پیدا کرنی ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو آپ چیز گھر لگ رہے اس کو آپ کٹا مار دینا جو آپ نے آگے لکھا ہے وہ نیچے لکھ دینا اور سب سے اچھا question آپ کی لیول بن جائے گا کہ examiner کو سمینا آسان ہو جائے گا تو اگر اس طرح آسان سمینا آپ کو کھلیا بتا دیا کہ پیپر سول کرنے کا پچھلے سال جو ہوا تھا کہ جو ہائیس لڑکی کے مارک سائے تھے 9 میں وہ 5 46 اس دوبارہ ریچک کروایا 5 آسمان کا فرق ہے جو آج سارا فرق میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ ایسے پیپر سول کریں گے تو آپ کے بھی 100% مارک سال میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ہی آپ ساری بات میں بتائی کہ آپ نے پیپر کو کیسے اٹیم کرنا ہے کیونکہ بہت بڑی سکیلز ہے اگر یہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کے بھی ہیں جو اچھے سے اچھے مارک آ سکتی ہیں اللہ پاک آپ کو ایسے ہزاروں کامجابیاں دے اور آپ کے 100% مارک اچھے اچھے مارک آئیں اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور مجھے کہ وہاں تک میری بات پہن سکے اور جو بچے زیادہ سے زیادہ مارک لے سکیں اور پاس اور فیل کی ریشو بہت کم ہو جائے اور اچھے مارک زیادہ ہو جائے اگلی میں دوستو ویڈیو جو دالوں گا میں جو خود میں نے پیپر کیا پورا پیپر اس کو میں آپ پیپر کیسے سول کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ